اسلام علیکم سیاست کے خبرنامے کا آواز کرتے ہیں اہم سرخیوں کے ساتھ ڈاکٹر وزارت رسول خان کا انتقال مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے خدمات کو زبردست قراج ریاست کی تخصیم کو روکنے کرن کمار رڈی کا اعلان گورنر ای ایس ایل نرسیمن کی نئی دہلی طلبی دھونی نے اظہر الدین اور گانگولی کے ریکارڈز کو توڑ دیا بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرح مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے تعلیمی اداروں کا جال پھیلانے والی شخصیت آج اہل حدربات سے جدہ ہو گئی ڈاکٹر محمد وزارت رسول خان کا طویل علالت کے بعد آج پیر کی صبح انتقال ہو گیا ڈاکٹر وزارت رسول خان کی تعلیمی خدمات کے لیے انہیں دکن کا سر سید بھی کہا جاتا ہے سابق رکن اسمبلی ڈاکٹر وزارت رسول خان کے انتقال کی اطلاع ملتے ہی حدرباد اور ریاست کے دوسرے علاقوں میں غم کی لہر دوڑ گئی امریکہ قلیج اور دیگر ممالک میں مقیم حدربادیوں نے ان کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے نماز جنازہ منگل کے دن بعد نماز زہر مسجد شادہ وزارت رسول خان خیرت آباد میں ادا کی جائے گی اور تدفین احاتہ شادہ ہسپٹل ہمائے ساگر روڈ میں عمل میں آئے گی انتقال کی اطلاع ملتے ہی مذہبی سیاسی اور سماجی شخصیتوں کے علاوہ عوام کی کثیر تعداد نے خیامگاہ پہنچ کر دیدار کیا اور خراج پیش کیا ایڈیٹر سیاست جناب زاہد علی خان، منیجنگ ایڈیٹر جناب زہر الدین علی خان اور نیوز ایڈیٹر جناب آمر علی خان نے وزارت رسول خان کے انتقال کو ملت کے لیے عظیم نقصان قرار دیا اپنے تازیتی پیام میں انہوں نے کہا کہ وزارت رسول خان نے مسلمانوں کی تعلیمی ترقی میں اہم رول ادا کیا تھا انہوں نے تعلیمی ترقی کے لیے اپنی زندگی وقت کر دی جناب وزارت رسول خان حلق اسمبلی آصف نگر سے متخب ہوئے تھے انیس سو چوراسی میں ان بھاسکر راؤ کے دور حکومت میں دکن میڈیکل اور انجینئرنگ کالیجز کا قیام ان کا اہم کارنامہ ہے بعد میں انہوں نے شادہ ایڈوکیشنل سوسائٹی اور پی سی ایم بی کے تحت تعلیمی اداروں کا جال بچھا دیا کیجی سے پی جی تک مختلف کورسز کے ادارے انہوں نے قائم کیے جناب وزارت رسول خان شادہ گروپ آف ایڈوکیشن کے بانی اور صدر نشین تھے جس کے تحت دو میڈیکل، اٹھارہ انجینئرنگ اور پانچ فارمیسی کالیجز ہیں لڑکیوں کے لیے ملک میں پہلے میڈیکل کالیج کا قیام بھی ڈاکٹر وزارت رسول خان کا ہی کارنامہ ہے ڈاکٹر وزارت رسول خان گویشتہ چند ماہ سے علیل تھے چیف منسٹر کرن کمار ریڈی نے اپنے متحدہ ریاست کے موقع کا پھر ایک بار اعادہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر چھے یہ کوئی موقع نہیں ہے کہ متحدہ ریاست یا علاہدہ ریاست تلنگانا کی بات کی جائے لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ گویشتہ دنوں ریاست بالقصص ساحلی ازلا میں آئے ہوئے فائلین توفان کو تو روکا نہیں جا سکا لیکن ریاست کو مستقل طور پر نقصان سے دوچار کرنے والے ریاست کی تقسیم کے توفان کو ضرور روک سکیں گے بشرتے کے ریاستی عوام انہیں بھر پور تعاون کریں چیف منسٹر کرن کمار ریڈی نے یہ ریمارس اس وقت کیے جب وہ زلے سرکہ کلم میں فائلین توفان سے متاثرہ مقامات کا دورہ کر رہے تھے انہوں نے مختلف علاقوں کا فضائی دورہ کیا اور ایک مقام پر ماہی گیروں کو درپیش مسائل سے متعلق تفصیلی تبادل خیال کیا اس موقع پر منقضہ ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا کہ وہ توفان کے متاثر آفراد کے ساتھ ہیں اور انہیں ہر لحاظ سے ممکنہ طور پر امداد کی فراہمی اور راحت کے لیے موصر اقدامات کرنے کا تیخن دیا چیف منسٹر نے کہا کہ توفان فائلین سے ساحلی ازلہ میں پیش آئے نقصانات کی تفصیلی رپورٹ مرتب کی جا رہی ہے اور اس رپورٹ کی حصول کے بعد توفان کے متاثرین کو مناسب معاوضہ ادا کیا جائے گا کرن کمار ریڈی نے اس موقع پر اعلان کیا کہ ماہی گیروں کو مناسب امداد کی فراہمی کے لیے چالیس کروڑ روپیے مقتص کیے جائیں گے جبکہ توفان سے پیش آئے نقصانات بلخصوص سڑکوں کی مرمت وغیرہ کیلئے فوری طور پر پانچ کروڑ روپیے منظور کیے گئے ہیں مرکزی حکومت نے آندرہ پردیش کے گورنر ای ایس ایل نرسمن کو دہلی طلب کیا ہے توقع ہے کہ وہ منگل کو دہلی روانہ ہوں گے موجودہ صورتحال میں ان کا دور دہلی کافی اہمیت کا حامل ہے تقریباً چار روز دہلی میں قیام کے دوران مرکزی وزر داخلہ سوشیل کمار شنڈے اور دوسرے مرکزی وزراء کے علاوہ دیگر قائدین سے وہ ملاخات کریں گے بتایا جاتا ہے کہ گورنر آندرہ پردیش کی موجودہ صورتحال سے مرکزی قائدین کو واقع کرائیں گے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مرکز موجودہ صورتحال کے پیش نظر گورنر کو ضروری ہدایت دے گا چیپ منسٹر کے باغیانہ تیور کے باعث تمام ہدایتیں گورنر کو ہی دی جا رہی ہیں چیپ منسٹر کے اختیارات محدود کر دیے گئے ہیں اور نظم نقص کے فرائض تقریبا گورنر ہی انجام دے رہے ہیں علاہ دا تیلنگانہ کی سخت مخالفت اور سیما آندرہ کے احتجاج کی سرپرستی کے باعث مرکز چیپ منسٹر سے ناراض ہے اور ملاخات کے لیے مرکزی قائدین چیپ منسٹر کو وقت دینے سے گرے اس کر رہے ہیں چیپ منسٹر نے کئی بار سونیا گاندھی اور وزرعظم سے ملاخات کے لیے وقت دینے کی خواہش کی لیکن کوئی جواب نہیں ملا دگو جے سنگھ نے بھی اپنے آپ کو مد پردیش کی انتخابی مہم میں مصروف بتایا ہے صدر تلگو دیشم چندر بابو نیڈو ریاست کے ساحل علاقوں میں جلد ہی اپنی آتما گورو یاترہ کا احیاء کریں گے ریاست کی تقسیم کے زیمن میں مرکزی حکومت کے رویے کے خلاف چندر بابو نیڈو نے حال ہی میں دہلی میں بھوک ارتال کی تھی چھے دن بعد پولیس نے ان کی بھوک ارتال زبردستی قتم کرا دی اور مقامی ہسپٹل میں علاج کے بعد چندر بابو نیڈو حیدرباد واپس ہوئے حیدرباد میں ایشین انسٹیٹیوٹ آف گیسٹرو انٹرالوجی میں زیر علاج رہنے کے بعد وہ ڈسچارج ہوئے وہ اب ساحلی علاقوں میں یاترہ کا احیاء کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں اطلاعات کے مطابق تین نومبر کو دیپاولی تہوار کے بعد چندر بابو نیڈو کی بس یاترہ کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہوگا پرگام کے مطابق سات اکتوبر سے زل پرکاشم کے پراچور مقام سے اس کا آغاز ہونے والا تھا لیکن سیاسی تبدیلیوں کے باعث اسے ملتبی کر دیا گیا چندر بابو نیڈو نے زلے گنٹور کے گنڈو گولا ڈیش پلی منڈل سے ایکم ستمبر کو پہلے مرحلے کی یاترہ کا آغاز کیا تھا انہوں نے ازلا گنٹور اور کرشنا میں یاترہ کے دوران کئی عوامی جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے مرکز کی یو پی حکومت کی جانب سے ریاست کی تقسیم کے اعلان کے تاریخ کار کی مخالفت کی پہلے مرحلے کی یاترہ بارہ ستمبر کو ختم ہوئی تھی جبکہ دوسرے مرحلے کی یاترہ کے آغاز کی تاریخ کو آئندہ ہفتے قطعیت دی جائے گی بتا جاتا ہے کہ چندر بابو نیڈو کے دورے کا آغاز پانچ نومبر سے ہوگا اور وہ ویجنگرم سے اپنی یاترہ کا آغاز کریں گے بتا جاتا ہے کہ بس یاترہ سے پہلے وہ توفان سے متاثرہ سرکاکلم اور ویجنگرم کا بھی دورہ کریں گے ریاست کی تقسیم کے خلاف سیمہ اندرہ علاقوں میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اگرچہ اے پی انجیوز سرکاری اساتیزہ اور روڈ ٹرانسپورٹ کارپریشن کی ملازمین نے اپنی دو ماہ طویل غیر مہینہ مدد کی ہرتال ختم کر دی تاہم عوام تنظیموں طلبہ اور وکلا کی جوائنٹ ایکشن کمیٹیوں کی قیادت میں عوام بڑی تعداد میں مختلف احتجاجی پروگاموں میں حصہ لے رہے ہیں ریاست کی تقسیم کے خلاف زلے کرنول کے انٹیار سلکر پر انسانی چین بنائی گئی چیف فنسٹر کرن کمار ریڈی کو بھی اس وقت متحدہ ریاست کی حامیوں کی برہمی کا سامنا کرنا پڑا جب چیف فنسٹر طوفان سے متاثرہ زرے سرکہ کلم کے علاقوں کے دورے پر تھے پولیس نے کارکن کو اس وقت حراست میں لے لیا جب وہ جائے سمک کے آندھرہ کے نارے لگاتے ہوئے چیف فنسٹر کے خافلے میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا زلے گنٹور میں مرکزی وزیر جیڈی سیلم کی کار کو سمک کے آندھرہ کے احتجاجیوں نے روک دیا اور متحدہ ریاست کی حمایت میں استفاہ دینے کا مطالبہ کیا انہوں نے احتجاجیوں کو تیخن دیا کہ اگر تلنگانہ کی تشکیر ناگزیر ہو گئی تو وہ ضرور انصاف کریں گے ریاستی وزیر پیس سطح نارائنہ نے کہا کہ چیف فنسٹر اور دیگر وزراء کے ساتھ وہ ریاست کو متحد رکھنے کے حد کے پابند ہیں انہوں نے کہا کہ تلنگانہ بل ریاستی اسمبلی میں اگر پیش کی گئی تو وہ اس کو شکست سے دوچار کر دیں گے تلنگانہ راشتہ سمیتی کے عاملہ کا ایک اہم اجلاس 25 اکسوبر کو تلنگانہ بھون میں طلب کیا گیا ہے اس اجلاس میں پارٹی کے صدر کے چندر شکراؤں نے تازہ ترین سیاسی صورتحال کا جائزہ لے کر مستقبل کی حکمت عملی کو خطیت دینے کا فیصلہ کیا ہے ذرائع کے مطابق پارٹی کے سینر خائدین فوری طور پر ٹی آر ایس کے کانگریس میں انزمام کے مخالف ہیں تلنگانہ کی تشکیل کے بعد بھی ٹی آر ایس اپنی شناخت کو برخرا رکھتے ہوئے تلنگانہ کی ترقی کے لیے کوئی ایجنڈا بنائے گی اس سلسلے میں گوشتہ دنوں اسمبلی میں پارٹی کے فلو لیڈر یہ راجندر نے بھی واضح طور پر کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے ساتھ ساتھ تلنگانہ کی تعمیر نو کی ذمہ داری بھی ٹی آر ایس پر ہے پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ کانگریس ہائی کمان کی جانب سے صدر ٹی آر ایس چندر شکراؤں کو خاطر میں لائے بغیر کئی بڑے فیصلے کیے گئے اس لیے وہ پارٹی کے انزمام کے مسئلے پر ذہنی تحفظات رکھتے ہیں اس سلسلے میں مسلسل ٹی آر ایس کے حلقوں میں گفت و شنید جاری ہے پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر ٹی آر ایس کے چندر شکراؤں پولٹ بیورو ارکان میں اتفاق رائے سے پارٹی کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے کانگریس کے رکنے پارلمنٹ یو ارن کمار نے امن اور ہم آہنگی کی انوکی قصوصیت کو برقرار رکھنے پر سیما اندرہ کے احتجاج کی ستائش کی انہوں نے ہر تال ختم کرنے اے پی انجیوز کے فیصلے کو مناسب قرار دیا ارن کمار نے کہا کہ احتجاج میں شدت پیدا کرنے میں اے پی انجیوز کامیاب رہے ارن کمار نے صحافت سے ملاقات پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علایدہ ریاست کا مکمل مسئلہ دار الحکومت پر مرکوز ہے انہوں نے کہا کہ ہیدرباد ریاست کے تمام عوام کا ہے اور متحدہ اندرہ پردیش سے تیلنگانہ سے زیادہ عوام کو فائدہ پہنچا انہوں نے کہا کہ چالیس ارکان پارلمنٹ چہار شمعے کو صدر جمہوریہ سے ملاقات کرتے ہوئے ریاست کو متحد رکھنے نمائندگی کریں گے انہوں نے کہا کہ تیلنگانہ سے متعلق بل کی منظوری سے قبل صدر جمہوریہ کی رائے لینی چاہیے انہوں نے کہا کہ یو پیو حکومت پہلے ہی اقلیت میں ہے اور ہماری استفعوں سے حکومت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا ارن کمار نے کہا کہ سیاسی مفات کو ملحوظ رکھتے ہوئے کانگریس نے تقسیم کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ دوہزار چودہ کے اندر پارلیمنٹ میں تیلنگانہ بل کی منظوری مشکل ہے اور پارلیمنٹ کے سرمایہ اجلاس میں تیلنگانہ بل کا پیش کیا جانا بھی ممکن نہیں ہے مرکزی مملکتی وزیر برائے پیٹرولیم پنباکا لکشمی نے احساس ظاہر کیا کہ علاہدہ ریاست تیلنگانہ کی تشکیل کے لیے ریاست کی تقسیم ناگزیر ہو گئی ہے انہوں نے تیخن دیا کہ وہ ساحلی اندرہ اور رائے سمہ کے علاقوں کے عوام کے مفادات کا تحفظ کرنے کی کوشش کریں گی باپٹلا میں اغباری نمائندوں سے باتشید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر ریاست کی تقسیم ناگزیر ہو جائے تو سیمہ اندرہ کے علاقوں کے عوام کے مفادات کا تحفظ کرنے ہیدرباد کو مرکزی زیر انتظام علاقہ بنایا جانا چاہیے اس بات کا عیادہ کرتے ہوئے کہ وہ شخصی طور پر متحدہ ریاست کی حامی ہیں مرکزی وزیر نے اس بات کی وضاحت کی کہ وہ ریاست کی تقسیم کے مسئلے پر کانگریس ہائی کمان کے فیصلے کی تعمیل کریں گی انہوں نے مرکز سے اپیل کی کہ تلنگانہ اور سیمہ اندرہ دونوں علاقوں کے ساتھ مساوی انصاف کیا جائے پنباکہ لکشمی نے کہا کہ وہ دوہزار چودہ کے عام انتخابات میں باپٹلا حلقے لوگ سبا سے ہی دوبارہ مخابلہ کریں گی ممتاز شیعہ علی مدین مولانا قلبِ صادق نے کہا ہے کہ اگر وزیراعظم کے عوضے کے لیے بی جے پی کے امیدوار نریندر موڈی خود کو بدلتے ہیں تو وہ ان کے حق میں اوٹ دے سکتے ہیں کل ہن مسلم پرسنلہ بوٹ کے نائب صدر مولانا قلبِ صادق نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میں موڈی کو اوٹ دے سکتا ہوں بشرتے کہ وہ اپنے آپ کو بدلیں مولانا قلبِ صادق نے کہا کہ موڈی کے خول و فعل میں تضاد ہے اور عوام گجرانت فسادات کے بعد ان پر سے اعتبار پھو چکے ہیں اتر پردیش کے چیف منسٹر اکلے شیعہ علی مدین نے کہا کہ تجربے کا فقدان ان کی کارکردگی میں ظاہر ہوا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ سماجوادی پارٹی سربراہ ملائم سنگھ یادو کو ریاست کی قبان سمان لینی چاہیے اور انہیں چیف منسٹر بننا چاہیے ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان مہندر سنگھ دھونی نے آسٹریلیا کے خلاف تیسرے ونڈے میں ایک سو انانچاس ناٹاوٹ کی شاندار اننگز کھیلنے کے ساتھ ہی سابق کپتانوں محمد عزر الدین اور سورو گانگولی کو سب سے تیج پانس ہزار رن بنانے کے معاملے میں پیچھے چھوڑ دیا ہے دھونی اس کے ساتھ ہی محالی کے میدان میں سنچری بنانے والے پہلے ہندوستانی کھلاری بن گئے ہیں انہوں نے محالی میں آسٹریلیا کے خلاف تیسرے ونڈے میں اپنی شاندار اننگز کے دوران سو رن کا ہنسہ پار کرتے ہی کپتان کی حیثت سے پانچ ہزار رن مکمل کر لیے انہوں نے کپتان کی حیثت سے سب سے تیز پانچ ہزار رن پورے کیے ہیں انہوں نے ایک سو ستائیسویں اننگز میں یہ سنگ میل خائم کیا جبکہ گانگولی نے ایک سو چھتیس اننگز اور محمد ازہر الدین نے ایک سو اکیاون اننگز میں یہ کارنامہ انجام دیا تھا محالی میں ونڈے میچس کی شروعات بائیس نومبر انیس سو تیرانوے کو ہوئی تھی لیکن اس کے بعد بیس برس میں کوئی ہندوستانی بیٹسمن اس میدان پر سنچری نہیں لگا سکا محالی میں غیر ملکی بیٹسمنوں نے سنچری بنائی لیکن اب دھونی ان سب سے آگے نکل گئے ہیں اس میدان پر انفرادی طور پر سب سے بڑا اسکور انہی کا ہے دھونی سے پہلے محالی میں جنوبی آفریقہ کے اے بی ڈی ویلیرز نے ایک سو چونتیس رن کا اسکور کیا تھا جسے دھونی نے اب توڑ دیا ہے خبرنامے کو ختم کرنے کی دیجئے اب اجازت خدا حافظ موسیقی